بچوں کی تربیت کے مسئلے میں ہماری پسند ہماری سوچ عام طور پر اکیڈیمکس پڑھائی اچھے ٹیچرز اس طرف بڑی زیادہ ہوتی ہے لیکن اس طرف دھیان دینا کہ بچوں کا مدرسہ جس مدرسے میں جس سکول میں بچے کو داخل کیا جائے وہاں پر دین کی حفاظت کہاں تک ہے عقید توحید کی حفاظت کہاں تک ہے وہاں پر کوئی شرکیا کام تو نہیں کروایا جاتا کوئی کفریہ کام تو نہیں کروایا جاتا وہاں پر کئی قسم کی غلطیاں تو نہیں کروایا جاتی وہاں پر غلط باتیں سکھائی تو نہیں جاتی وہاں پر ناج گانا سکھایا تو نہیں جاتا وہاں پر نمازوں کے اداع کرنے کے پابندی ہے کہ نہیں ہے انتظامات ہیں کہ نہیں ہے ان تمام کی طرف توجہ ہماری نہیں رہ پاتی ہماری توجہ ہوتی ہے دنیا کی طرف دنیاوی علوم کی طرف چاہے وہ کسی یہودی کے پاس پڑھیں چاہے وہ کسی عیسائی کے پاس کسی نصرانی کے پاس پڑھیں چاہے وہ کسی اللہ کے منکر کے پاس پڑھیں اس کی کوئی خاص توجہ نہیں ہوتی توجہ ہوتی ہے تو صرف اس کی خاص طور پر پڑھائی کی طرف کہ اس کے دین کو خطرے میں ڈال دے تو ڈال دے تربیت میں خلل پڑ جائے تو پڑ جائے عقید توحید میں کوئی خلل پیدا ہو جائے تو ہو جائے نہ اس کی طرف فکر جاتی ہے نہ اس کی طرف سوچ جاتی ہے اور سوچ جائے تو اس کی کوئی پرواہ بھی نہیں ہوتی محسوس حاضرین اس کے ذریعے ہم اپنے بچوں کو کیا کر رہے ہیں ہم اپنے بچوں کے دین کو خطرے میں دال رہے ہیں کتنے واقعات چاہیے ہمارے اپنے معاشرے میں کتنے واقعات چاہیے ہمارے اپنے معاشرے میں کہ کتنے ایسے بچے ہیں جنہوں نے نصرانیوں کے سکول میں تعلیم حاصل کی ان کے دین کو صحیح سمجھنے لگے ان کے دین پر عمل کرنے لگے کتنے ایسے بچے ہیں جنہوں نے غلط سکولوں میں تعلیم حاصل کی شرکی عجیزے ان کی زندگیوں میں سمو گئیں کفریہ باتیں ان کی زندگی میں سمو گئیں یا کم از کم اتنا تو کئی بچوں کے ساتھ ہو جاتا ہے کہ دین اسلام کی حقانیت کو دین اسلام کے اکیل حق ہونے کو دیکھیں دین اسلام کے اللہ کے دین ہونے کو یہ جو یقین اور اعتقاد اور ایک ایمان ہونا چاہیے یہ متزلزل ہو جاتا ہے یہ بالکل ہلکا اور پھیکا پڑ جاتا ہے ہم نے کیا کیا ہم نے بچوں کی دنیاوی تعلیم تو اچھی کرنے کی کوشش کی دنیا سوار نے کی ہم نے کوشش تو کی لیکن ہم نے کیا کیا بچوں کی دین کو خطرے میں ڈال دیا اور کہتے ہیں کہ من شب علی شیئن شب علی کہ جو آدمی جن حالتوں پر پروان چڑھتا ہے اسی پر بوڑھا ہوتا ہے اگر بچہ اس حالت میں اپنی زندگی کو گزارے کہ اس کو نماز کو وقت پیادا نہیں کرنا ہے اس کو توحید سے کچھ لینا دینا نہیں ہے اس کو اللہ کے نام سے شروع نہیں کرنا ہے اس کی زندگی میں میوزک ہے اس کی زندگی میں ناچ گانے ہیں اس کی زندگی میں اختلاعات ہے اس کی زندگی میں بچوں بچیوں کا مل کر رہنا ہے تو اس سے کہاں سے امید رکھے آگے چل کر کہ وہ نیک اور ایک پارسا انسان نکلے گا اس کے دل میں تقوی پیدا ہوگا کیونکہ سب سے پہلے ہم نے اس کے دین کو خطرے میں ڈال دیا اس کے دین کو خطرے میں ڈال کر کے ہم نے اس کی آخرت کے بربادی کا ایک راستہ کھولا ہے یہ میں نے ایک مثال بیان کی اب اس پر آپ قیاس کریں اس پر آپ سوچیں کہ ہمارے اپنے بچوں میں کہاں کہاں کیسے کیسے بگاڑ پیدا ہوتا ہے یہ بچوں ہی کی بات نہیں بلکہ تھوڑا سا بچہ بلوغت کے خریب آ جائے بالغ ہو جائے کالجز اور ڈگری کورسز کا مسئلہ ہو تو وہاں پر بھی تو ہم اپنے دین کو خطرے میں ڈال دیتے ہیں اعتماد کر لیتے ہیں چاہے وہ بچہ دور رہ کر کے کسی اور کنٹری میں پڑھ لے کسی اور مرک میں پڑھ لے کسی اور شہر میں پڑھ لے اس کے دین کی ہمیں کوئی فکر نہیں ہوتی اس کی ڈگریوں کی فکر ہوتی ہے اس کی پڑھائی کی فکر ہوتی ہے اور اس کے آپس میں آگے بڑھ کر کے ترقی کرنے کی فکر ہوتی ہے لیکن دین اگر دعوں میں پڑھ جائے تو پڑھ جائے اس کا دین بگڑ جائے تو بگڑ جائے زناکاری میں لگ جائے تو لگ جائے ڈرگز میں پڑھ جائے تو پڑھ جائے اس کی ہمیں کوئی پرواہ بہت زیادہ نہیں ہوتی ہے خطرے میں ڈال دیتے ہیں خطرے میں جھونک دیتے ہیں جس میں اگر سب سے پہلے چیز کوئی جھلستی ہے سب سے پہلی اگر کوئی چیز جلتی ہے تو اس کا اپنا دین جلتا ہے یہی ہے مخاطرہ بالدین یہی ہے مخاطرہ بالدین کہ دین کو خطرے میں ڈال دینا دین کو بگاڑ دینا دین کی پرواہ نہ کرنا